دانکی راجہ کی سرکار نہیں چلے گی پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی بارہ رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا نوٹیفکیشن جاری راجہ یاور کمال کمیٹی کے کنوینئر مقرر کمیٹی میں دس حکومتی ارکان اور دو نون لیگ کے ارکان اسمبلی شامل نون لیگ کا تحقیقاتی کمیٹی کے بائی کارٹ کا اعلان حکومات اور آپوزشن کی نمائندگی کا تناسب مزہکہ خیز ہے ایم پی اے سمیولا خان پنجاب اسمبلی کے موطل ارکان اسمبلی کے باہر فٹ پات پر اتجاج ارکان نے فٹ پات پر دریاں بچھا کر دوپہر کا کھانا کھایا سبائی وزیر اطلاق کی حمزہ شہباز کو کمیٹی میں آنے کی دعوت بولے نون لیگ پارٹی نہیں باپ بیٹی کی پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہے ایک طرف احتجاج دوسری طرف پچیس سو روپے کے لیے حاضریاں لگانا کہاں کی اخلاقیات ہے سبائی وزیر چودری زہیر الدین کا کہنا ہے کہ لیگی ارکان کے لیے اسمبلی کے دروازے کھلے ہیں اور باہے بھی اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں یہ صرف نواز گروپ کا بوائی کاؤٹ ہے نون لیگ بجٹ پر بحث کی تیاری ہی نہیں کر رہی پیرا گان ہاؤسنگ سکینڈل خواجہ برادران کی افاظتی زمانت میں چودہ نومبر تک توسی ہائی کورٹ کا نیپ کو خواجہ سعاد رفیق اور سلمان رفیق کو گرفتار نہ کرنے کا حکم میرا ضمیر مطمئن اور ہاتھ صاف ہے جب بھی حکومت بدلتی ہے تو مجھے جیل یادرہ کرنا پڑتی ہے خواجہ سعاد رفیق کی پیشی کے بعد میڈیا سے بولے آشانہ ہاؤسنگ سکین سے میرا کوئی تعلق نہیں اعتصاب کے نام پر سیاستدانوں کے خلاف انتقامی کا روائیاں نقصان دے ہوں گی پردیاتی نمائندوں کی ترقیاتی سکین میں سیاست کی نظر میٹروپولٹن کارپوریشن کی دو سو چوہتر یونین کاؤنسلز پر ترقیاتی کام بند ترقیاتی کاموں کی لاغت ایک عرب روپے سے زائد ہے قانون کا مزاک پولیس کو کھلا چیلنج کنال روڈ پر موٹر سائیکل سواروں کی سرعام ہوائی فائرنگ علاقے میں خوف و حراس فائرنگ کی ویڈیو لاہور نیوز نے حاصل کر لی ڈی آئی جو آپریشنز شہزاد اکبر نے واقعی کا نوٹس لے لیا ایس پی صدر سے رپورٹ تلق تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن نیسے چو کی جان لے گیا قبضہ مافیا کی ہاتھا پائی سے جان بھاک ایسے چو وارس علی کی لاش کا پوست مارڈم قبضہ گروپ کے خلاف قتل اور دہشتگردی کی دفاعت کی تحت مقدمہ درج ملزم تحال فراد تجاوزات کے خلاف آپریشن کا بائیس ماہ روز پائن ایونیو میں ایل ڈی اے کا ایکشن غیر قانونی چھائے مارتیں جزوی مسمار شالم مارکیٹ میں بھی کارروائی بھاری مشین بھی سے پکے تھڑے اور شیڈ مسمار دورانے آپریشن قبضہ مافیا کے جانب سے مضامت کا سامنا تاجروں کا انتظامیہ پر بڑے پلازوں پر ہاتھ نہ ڈارنے کا السام پنجاب حکومت کا ہورس اینڈ کیٹل شو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان صوبے میں فنون لطیفہ اور ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کا فیصلہ یوسف صلاح الدین کی سربراہی میں کلچرل کمیٹی کے عراقین کی وزیرعالہ سے ملاقات نکلسن روڈ کو نوابزادہ نصراللہ خان کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان وزیرعالہ پنجاب کی صدارت میں ڈیرہ خازی خان کے عراقین ایسیمبلی کا اشراس وزیرعالہ کا کہنا ہے کہ محکموک کی کارکردگی دکھانا ہوگی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کام نہیں چلے گا قبضہ مافیا اور تجاوزات کو جڑ سے اکھار پھینکے گے جالی دودھ بنانے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن فیض گنج انڈر پاس سے تین گاڑیاں پکڑی گئیں دس ہزار دو سو لیٹر مزرع سہد دودھ تلف مالکان کے خلاف مقدمہ درج دو ملزم گرفتار حسنین امرائز فیکٹری پر بھی چھاپا مزرع سہد دودھ برامت رکشہ ڈرائیورز کو جانوروں سے تشبی کیوں دھی سی ٹی او معافی مانگے عوامی رکشہ یونین سڑکوں پر آگئی کلمہ چوک میں احتجاجی مزاہرہ دھرنا رکشہ ڈرائیورز کی چوبیس کھنٹے میں مطالبات تسلیم نہ ہونے پر سی ٹی او آفیس بند کرنے کی دھنکی چیف جسٹس آئی کوٹ محمد انوار الحق کا ہائی کوٹ بار کا دورہ ہائی کوٹ بار کی قیادت نے چیف جسٹس اور دیگر ججز کا استقبال کیا بار کی جانب سے ججز کے عزاز میں چائے کا احتمام سعودی عرب سے ڈالر آنے کی خبریں ڈالر کی مقابلے میں روپیہ تکڑا ہونے لگا انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے پچاس پیسے سستہ قیمت ایک سو اکتس روپے پچاس پیسے ہو گئی سبائی وزیر سنرد نیا اسلام اقبال کی زیر سدارت پنجاب انویسمنٹ بورٹ کا اچلاس فاطمہ دروپ کا سمنٹ انرجی پلانٹ اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار یوکرائن کے لیے نامزد پاکستانی سفیر میجر جنرل ریٹائر زاہد مبشر شیخ کی لاہور چیمبر آمد قائم اقام صدر خواجہ شہزاد ناصر اور نائب صدر فہیو رحمان سہگل سے ملاقات غیر ملکی مارل ٹریسا منشعاف کیس میں سیشن کورٹ میں پیش سرکاری وکیل کی رخصت پر ہونے کے باعث سالانہ کیلیگرافی مقابلہ تلبان تخلیقی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے فانٹین ہاؤس کے مکین بھی خوشی سے نہال